پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سریز کا چوتھا اور آخری ٹی ٹونٹی میچ آج اوال میں کھیلا جانا ہے اور بارش کا خطرہ ضرور موجود ہے لیکن اب وہاں سے اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں موسم نے کروٹ بدلنا شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ اوال کے کننگڈنگ گرونڈ میں پاکستان کا ٹریک ریکارڈ انتہائی شاندار ہے اس کے مقابلے میں انگلینڈ کا ٹریک ریکارڈ اس وینیو پر زیادہ بہتر نہیں ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے البتہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار نو کے بعد پاکستان ٹیم پہلی بار اس وینیو پر کوئی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیل رہی ہے یعنی گزشتہ پندرہ سال کے بعد یہاں پر پاکستان کا یہ پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ ہوگا تو اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ شامل کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویدر کی جس کا آپ سبھی کو انتظار ہے گزشتہ روز تک سیونٹی ٹو پرسنٹ چانس تھا بارش کا جو کہ ویدر ریپورٹ بتا رہی تھی لیکن اب موسم نے کروڑ بدلی ہے اور اب یہ چانس جو ہے آدھا رہ گیا ہے سیونٹی ٹو پرسنٹ میکسیمم چانس بتایا گیا ہے تیس سے بیالیس پرسنٹ چانس ہے امید تو یہی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب یہ کافی ٹیم پڑا ہوا ہے تو یہ جو بارش کا امکان ہے مزید کم ہو جائے گا اور اس کے حوالے سے پاکستان ٹیم جو کہ آرڈی سریز میں ایک سفر کے خسارے میں ہے ان کے لیے یہ میچ یہتنا بے حد ضروری ہے تاکہ سریز کو لیول کیا جا سکے اور ٹی ٹو پرسنٹ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں کسی حد تک پر اعتماد انداز میں جایا جا سکے لیکن دوسری جانب اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان نے یہاں پر دوہزار نو میں آخری ٹی ٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا تھا اور پندرہ سال میں پاکستان نے یہاں پر کوئی بھی ٹی ٹی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا حالانکہ سران پاکستان نے کئی ٹورز کی ہے انگلینڈ کے تو اس لیے پاکستان کے موجودہ ٹیم میں ایک بھی ایسا کھلاڑی نہیں ہے جس نے یہاں پر پہلے ٹی ٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا ہو اس کے علاوہ اگر یہاں پر مجموعی ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انگلینڈ کا ٹریک ریکارڈ یہاں پر زیادہ بہتر نہیں ہے جس نے یہاں پر نو میچز کھیلے ہیں صرف تین کامیابی حاصل کی ہیں اور ایک میچ بارشت کے نظر ہوا جبکہ پانچ میچز میں انگلینڈ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ بہترین ریکارڈ ہے اس کے علاوہ پاکستان نے یہاں پر تین میچز کھیلے ہیں دو میں کامیابی حاصل کی ہے ایک میچ شکست کا ہی ہے اور جو ایک شکست کا ہی ہے وہ میزبان انگلینڈ کیا تھوں ہیں البتہ یہاں پر وہ نوزیلینڈ اور ایرلینڈ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار نو میں شکست دینے میں کامیاب رہی تھی جب پاکستان نے یونس خان کی قیادت میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار نو کے ٹرافی جیتی تھی اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر باقی ٹیموں کا ریکارڈ دیکھیں تو زیادہ تر مہمان ٹیمیں یہاں پر کامیاب رہی ہیں سعود افریقہ نے دو میچز کھیلے دونوں میں کامیابی حاصل کی سری لنکا نے یہاں پر دو میچز کھیلے ہیں دونوں میں کامیابی حاصل کی ہے اس کے علاوہ افیسٹ انڈیز نے یہاں پر آٹھ میں سے چار میچز جیتے ہیں چار ہارے ہیں نوزیلینڈ میں چار میسے دو جیتے ہیں ایک ہارا ہے جبکہ بڑی ٹیموں میں صرف اسٹرلیہ ویل ٹیم ہے جو یہاں پر کوئی میچ کھیلی ہے لیکن کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی ہے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو مہمان ٹیمیں یہاں پر زیادہ کامیاب ہیں بانسبت میز بان انگلینڈ کے اس لیے اگر میچ ہو جاتا ہے تو یہ تسلیح بخش ٹریک ریکارڈ ہے آوال کا تو یہاں پر میز بان ٹیم کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے لیکن یہ باتیں پرانی ہوتی ہیں ہر دن نیا دن ہوتا ہے اس لیے پاکستان کو ماضی کے ریکارڈ میں دیکھنے کے بجائے آج فوکس کرنا پڑے گا اپنے شاندار کھیل پر اس کے علاوہ پاکستان ٹیم میں آج جو دو تبدیلیاں متوقع ہیں وہ سبی کو پتا ہیں کہ گدشتہ میچ میں بھی ان کا امکان ظاہر کیا گیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے چونکہ ٹاس نہیں ہوا اس لیے جو پلنگ 11 ہے وہ شیئر نہیں کی جا سکی امکان یہی ہے کہ سیم عیوب کی جگہ عثمان خان کھیلیں گے جبکہ نسیم شاہ کی بھی آج واپسی کا امکان ہے شاید شہداب خان کو ایک بار پھر بیر بٹھایا جائے عبرار احمد کا کسی حد تک چانس بتایا جا رہا ہے لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ نسیم شاہ آج کم بیک کریں گے عثمان خان کو بھی آج چانس دیا جائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ویدر شام کو کس طرح بیعیو کرتا ہے وہاں کے مقامی وقت مطابق سارے چھ بجے اور پاکستان کے وقت مطابق راز سارے دست بجے یہ میں شروع ہوگا اس کے والے سے جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے وارل سپورٹس پہر موسیقی